شیکسپیئر اور میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اپنی لکھی ہوئی چیز آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کا سوال ہے کہ شیکسپیئر کا مقام میری نظر میں کیا ہے اول تو یہ کہ شیکسپیئر کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں کہ کسی صدی میں اس کا مقام دھوننے کی کوشش کی جائے شیکسپیئر ایک مصنف تھا ایک لیکھک تھا گلوب تھئیٹر میں ایک اداکار منچی کی حیثیت سے نوکر تھا جس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی کمپنی کے اخراجات و فنی لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے کھیل لکھے کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے تفریح کا سامان ہو مجھے شیکسپیئر سے اس لیے لگاؤ نہیں کہ وہ دنیا کے عظیم ترین مسنفوں میں سے ہیں اس لیے بھی نہیں کہ وہ ایک آفاقی مفکر ہے بلکہ اس لیے کہ وہ میری غمخاری کرتا ہے مجھے سہارا دیتا ہے میری پج مردگی کو دور کرتا ہے مجھے اپنے آپ سے باہر نکال دیتا ہے میں جب اس کے پاس جاتا ہوں وہ میری ہمت بڑھاتا ہے مجھے شیکسپیر پڑھتے ہوئے آج بھی وہ سنسنی محسوس ہوتی ہے جو میری ریڑ کی ہڈی کو کچھ دیر کے لیے جھنجھنا دیتی ہے یہ میرا وہ ذاتی پیمانہ ہے جس سے میں گویا وجدانی اور غیر وجدانی چیزوں میں تمیز کرتا ہوں بہت بڑھیا گورک کلیان سنتے ہوئے بھی کبھی کبھی یہ جھنجھناہت محسوس کرتا ہوں اس کے بہت سے کھیل میں نے کئی بار پڑھے ہوں گے مگر ہر بار جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں اس کے کردار صفوں سے اٹھ کر باہر نکلاتے ہیں اور سٹیج پر بیٹنا چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیسے کردار ہاملٹ اوثیلو مالوولیو شائلوک لیر انجلو اداکار کے لیے جوش و خروش کا چیلنج شیکسپیر کا یہ ایک ایسا کمال ہے کہ اس نے ایسے کردار تخلیق کیے کہ چھوٹا بڑا ہر اداکار ان کو اپنانا چاہتا ہے ان پہ اپنی چھاپ سبت کرنا چاہتا ہے لیکن اس نبرد آزمائے میں بیشتر اوقات اداکار ہی پچھاڑ کھاتا ہے وہ ہر اہد میں اداکاروں کی کارکردگی کے عالی میار کا سب سے بڑا پیمانہ ہے اور یہ بات صرف انگریزی بولنے والے ملکوں تک محدود نہیں روس میں یا اٹلی میں یا مصر میں یا یونان میں تقریباً ہر جگہ اداکار اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ شیکسپیر کے مسلمہ کرداروں کو خوبی سے انجان دیں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ان کو گریفت میں لینے کی کوشش کریں یونانی علمیہ کو سنبھالنا بھی کم ہمتی کا کام نہیں مگر یونانی علمیہ میں تمام لوگ ایک طرح سے غیر انسانی اور مافوق الفطرت ہوتے ہیں شیکسپیر کے کھیل کے سب افراد جیتے جاگتے انسان ہیں جن پر حالات اور ماحول کا تھپیڑا پڑتا ہے ذرا غور کیجئے کہ تقریباً چار سو سال ہونے کو آئے شیکسپیر کے ڈرامے مسلسل سٹیج پر ہو رہے ہیں کی چند دہائیوں کے اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور یہ بات محض روایت نہیں اس میں یہ لازم ہے کہ ہر اہد اور ہر دور میں شیکسپیر کے کھیل لوگوں کے احساسات کو جذباتی روحانی اور جمالیاتی غزہ پہنچاتے رہیں کچھ ایسی بات بھی ہے کہ اس کے افکار اور مفہوم ہر دور میں ایک نیا جنم لے لیتے ہیں آپ نے کبھی دھیان کیا کہ انگریزی میں کتنی کہاوتیں کتنے فقریں کتنے بول ہیں جو بیشتر لوگ استعمال ملاتے ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ شیکسپیر سے اخص کیے گئے ہیں اچھا اور یوں نصب العین اور مقصد اور زیست اور موت اور اس طرح کے بلند بانگ جذبات کو بیان کرنا ہو تو کون ہے جو اظہار کے لیے شیکسپیر کی مدد نہیں لیتا لیکن واقعی یہ ہے کہ لالچ اور حرص اور خواست اور کمینگی اور صفلہ پن اور بے شمار دوسری انسانی کمزوریوں کو دیکھنا ہو تو بھی اسی کے ڈراموں کی طرف رجوع کیجئے وہ انسان کو کس کس حال میں دیکھتا ہے اور انسان کے اندر جو کھوکھلاپن ہے اس کی کس خوبصوصی سے وضاحت کرتا ہے کس کی کسی کری ڈاڍی دبودے میں کیا بابینہ کی کسی ایرانی بیاس آگ webinar با محمون با محمان با الاشق با منی evet با محمان با حر Portal با لگ رہا دار ڈای ن Innف spor با دور با Industrial میں انتہان کے پرچوں میں دیئے ہوئے جوابوں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ پچاس برس کی عمر سے پہلے پہلے وہ اتنا کچھ لکھ گیا اور اس کے بعد واپس اپنے گاؤں چلا گیا یا یہ کہ چھتیس ڈرامیوں سے اس نے لکھے ہیں جنہیں بعد تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے کی مدت کے ہیں وہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ابسن نے شیکسپیئر سے تقریباً دبنی عمر پائی لیکن اتنا کچھ نہ لکھا لیکن اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا یا یہ کہ شاعری الگ یا یہ کہ گلوب تھیاٹر میں منشی گیری کرتے کرتے اس نے زبان اور بیان کی ایسی چوٹی سر کی کہ آج تک وہاں تک پہنچنے میں اچھ اچھوں کی سانس بھول گئی سانس سے یاد آیا کہ شیکسپیئر کا کوئی پارٹ کرتے ہوئے جس قدر سانس کی ضرورت پڑتی ہے وہ شاید ہی کسی اور ڈراما نویز کے کام میں پڑے میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ شیکسپیئر میراج ہے ایک ایکٹر کے کام کی اسے ادا کرنے کے لیے جسمانی چابق دستی اور توازن اور تیاری کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ذہنی لگن اور حافظے کی کشادگی کی شیکسپیئر کا ٹکڑا بولتے ہوئے اگر آپ کی سانس اکھڑی یا غلط جگہ پر آپ نے سانس لی تو فکرین کی لے اور نغمگی تو خیر ٹوٹے گی اس کی معنی اور مطن میں بھی فرقہ ستا ہے or that the everlasting had not fixed his canon against self-slaughter oh god god how weary stale flat and unprofitable seemed to me all the uses of this world fayant oh fay یہاں ساچھے لیجی tis an unweeded garden that grows to see is it not monstrous that this player here but in a fiction and a dream of passion could force his soul so to his own conceit that from her working all his visage, tears in his eyes a broken voice and his whole function suiting the form to his conceit and all for nothing میں اس کا قائل نہیں کہ ایک اداکار کو روزانہ اتنی ورزش اور اتنی کسرت کرنی چاہیے وہ تو کسی آرتی کو بھی کرنی چاہیے اگر آپ کو ڈن پیلنے کا شوق ہے اسے ضرور پورا کیجئے آپ کا ڈاکٹر بھی آپ سے خوش رہے گا لیکن پہلی فرصت میں شیکسپیر کا کوئی پارہ پڑھ کے اس کو سمجھ کر ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس پہ کچھ عرصہ ریاض کیجئے تو آپ کے فن میں جلا آنے کے امکانات روشن رہتے ہیں ایک زمانے میں نے لکھا تھا شیکسپیر is the god of my idolatry مجھے کسی سہرائی جزیرے میں اگر ایک کتاب کی اجازت ہو تو وہ شیکسپیر کا مجموعہ ہوگا اس کے بعد کوئی اور کرم کرنا چاہے اور غالب کے خطوط کی تین جلدیں بھی شامد کر دے تو انعیت ہوگی مجھے کسی